پاکستان سٹاک ڈیٹا چینل میں خوشحام دید آج ہم جو ویڈیو لے کر آ رہے ہیں وہ ہو سکتا ہے ہماری سب سے زیادہ اہمیت والی ویڈیو بن جائے اگر آپ نے پچھلے ہفتے کمپنی نوٹسز کا جائزہ لیا ہو تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سی کمپنیوں نے اپنا آوثرائز کیپیٹل بڑھانے کا نوٹس دیا ہے اور کچھ کمپنیوں نے بڑھا بھی دیا ہے ایسا ویسا نہیں بلکہ بہت ہی زیادہ لیکن سوال یہ ہے کہ کیوں آوثرائز کیپیٹل کا مطلب وہ پیسہ جو شیئر ہولڈرز زیادہ سے زیادہ کمپنی میں لگا سکتے ہیں ضروری نہیں وہ سب پیسہ کمپنی میں لگایا جائے جو پیسہ کمپنی میں لگایا جائے اسے کہتے ہیں issued capital یا paid up capital اب کمپنی کو آوثرائز کیپیٹل بڑھانے کی ضرورت کیوں ہوتی ہے اس کی دو وجوہات ہیں ایک تو یہ کہ کمپنی کاروبار میں زیادہ پیسہ لگانا چاہتی ہے اتنا زیادہ کہ وہ issued capital میں شامل کریں تو مل کر وہ آوثرائز کیپیٹل سے بھی زیادہ ہو جائے گا تو ایسا کرنے کے لیے پہلے آوثرائز کیپیٹل بڑھانا ہوتا ہے پھر نیا پیسہ لگایا جا سکتا ہے اور نیا پیسہ لگانے کے لیے کمپنی رائٹ ایشو کرتی ہے رائٹ شیئرز کے ذریعے پیسہ کسی دوسری بڑی کمپنی سے بھی حاصل کیا جا سکتا ہے اور عوام کو رائٹ شیئرز بھی دے کر ان سے بھی پیسے لیے جا سکتے ہیں آوثرائز کیپیٹل کو بڑھانے کی دوسری وجہ ہوتی ہے جب کمپنی بونس شیئرز دینا چاہے کیونکہ بونس شیئرز دینے سے بھی ایشوٹ کیپیٹل بڑھ جاتا ہے اور اگر وہ آوثرائز کیپیٹل سے زیادہ ہو جائے تو آوثرائز کیپیٹل کو پہلے بڑھانا پڑتا ہے اب بات یہ ہے کہ یہ کمپنیاں رائٹ دینے جا رہی ہیں یا بونس رائٹ دینے کی ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ کیونکہ بہت سی کمپنیوں نے لون لیا ہوا ہے اور انٹرسٹ کاسٹ بھی بہت زیادہ ہو رہی ہے تو انہوں نے سوچا کہ رائٹ ایشو کر کے لوگوں سے پیسہ اکٹھا کر کے وہ اپنے کرز زیادہ کر دیں اور وہ کمپنی مستقبل میں کرز نہ ہونے کی وجہ سے ڈیویڈنٹ زیادہ دے سکے گی کئی کمپنیوں نے پہلے ایسا کیا لیکن سوچنے کی بات ہے کہ بہت سی کمپنیوں کو ایسا کرنا ایک دم اور ایک ساتھ کیسے یاد آ گیا اگر یہ سب کمپنیاں مارکٹ میں رائٹ ایشو کریں گی تو کیا مارکٹ میں سرمایہ کاری کرنے کے لیے اس وقت کوئی تیار ہوگا تیار ہونا دور کی بات ہے کیا اتنا سارا پیسہ مارکٹ میں لگانے کے لیے موجود بھی ہے یا نہیں اکل ایسا ہونے کی گواہی نہیں دیتی اب مارکٹ میں ایک رومر بھی چل رہا ہے بلکہ یہ صرف رومر نہیں خبر ہے کیونکہ اس کے بارے میں اخبار میں ریپورٹ بھی آئی ہے حکومت نے سرکولر ڈیٹ ختم کرنے اور ایکانومی کی بہتری کے لیے جو کمیٹی بنائی اس نے ایک مشورہ یہ بھی دیا کہ جو کمپنیاں اپنے شیر ہولڈرز کو ڈیویڈنڈ نہیں دیتی یا کم دیتی ہیں اور سالوں سے وہ پیسہ اپنے پاس جمع کر کے رکھا ہے بلکہ اس پیسے پر ناگ بن کر بیٹھی ہیں اس رقم پر ٹیکس لگا دیا جائے اس جمع شدہ پیسے کو ریزروز کہتے ہیں اصل میں ہوتا کیا ہے کہ جب کمپنی منافع کما کر ڈیویڈنڈ دیتی ہے تو اس پر ٹیکس کٹتا ہے اور جب کمپنی ڈیویڈنڈ نہیں دیتی یا اچھا ڈیویڈنڈ نہیں دیتی تو ایک تو وہ شیر ہولڈرز کے ساتھ زیادتی کرتی ہے دوسرا ان کے ایسا نہ کرنے سے حکومت ٹیکس سے محروم ہو جاتی ہے مطلب حکومت کا یہ فیصلہ اس لیے نہیں کہ وہ شیر ہولڈرز کا بھلا چاہتی ہے بلکہ وہ اس کے ذریعے اپنی ٹیکس وصولی بڑھانا چاہتی ہے جو مشکلات ملک کو پیش ہیں ان کو دیکھ کر یہ مشورہ بہت اچھا ہے اور اسی لیے ہو سکتا ہے یہ ٹیکس لگا بھی دیا جائے اب آتے ہیں اصل رومر پر کہ یہ ٹیکس لگایا جا رہا ہے اور بہت سی کمپنیوں سے یہ برداشت نہیں ہو رہا کہ انہیں ریزرورز پر فالتو ٹیکس دینا پڑے ویسے حقیقت میں یہ ٹیکس کمپنی کا نہیں پچھلے سالوں کے پروفٹ کے اصل مالک تو شیر ہولڈرز ہیں اور کمپنی جب بھی یہ پیسے شیر ہولڈرز کو دے گی تو اس پر ٹیکس کٹے گا ڈیویڈنٹ کو ٹیکس ہوتا ہے تو شیر ہولڈرز کو اس ٹیکس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا کیونکہ یہ پیسہ انہیں پھر جب ڈیویڈنٹ کی صورت میں ملے گا تو ٹیکس اس پر یا کچھ نو کچھ شرعہ ٹیکس کی اس پر پہلے ہی کٹ چکی ہوگی اور یہ ایڈجسٹ ہوگا جو ہم سمجھ رہے ہیں مطلب شیر ہولڈرز کو فرق نہیں پڑے گا اگر حکومت کی ٹیکس ایڈوانس میں لے لے کیونکہ شیر ہولڈرز کو کون سے یہ پیسے مل رہے ہیں لیکن کمپنیوں نے اس پیسے کو شیر ہولڈرز کے پیسے کی بجائے اپنا پیسہ سمجھ دیا ہے یا یوں کہیں کہ کمپنی کے بڑے شیر ہولڈرز نے عام چھوٹے شیر ہولڈرز کا حق مات کر یہ پیسہ اپنا سمجھ لیا ہے اور وہ اس پر ایڈوانس ٹیکس دینے کا ارادہ نہیں رکھتے کیونکہ ایسا کرنے سے انہیں یہ محسوس ہوگا کہ ان کی جیب سے پیسے جا رہے ہیں تو رومر یہ ہے کہ کمپنیاں کسی طرح یہ ریزرز ختم یا بہت کم کرنا چاہتی ہیں تاکہ اس ٹیکس سے بچا جا سکے اور یہ کام وہ تیس جون سے پہلے پہلے کرنا چاہتی ہیں کیونکہ جو بھی نیا قانون بنے گا وہ پہلی جولائی سے اپلیکیبل ہوگا اب دیکھتے ہیں لیکن وہ کمپنی کے اختیار میں نہیں وہ یہ کہ اگر اس کے ایسٹس یا جو اس نے دوسری کمپنیوں میں سرمایہ کاری کی ہوئی ہے اگر ان کی مارکٹ پہلیوں کم ہو جائے تو وہ اس کو کم کرنی پڑتی ہے اور اس کے مقابلے پہ ریزرز کم ہوتے ہیں لیکن جیسا کہا کہ یہ کمپنی کے اختیار میں نہیں تو اس پر ہم بات نہیں کرتے دوسرا طریقہ یہ ہے کمپنی اپنے شیئر ہولڈرز کو زیادہ سے زیادہ ڈیوڈنڈ دے کیونکہ ڈیوڈنڈ ریزرز میں سے ہی دیا جاتا ہے لیکن ہمیں نہیں لگتا کہ ایسا ہونے جا رہا ہے کیونکہ ایک تو ڈیوڈنڈ دینے کے لیے آتھرائز کیپٹل انکریز کرنے کی کوئی ضرورت نہیں دوسرا اگر انہوں نے ڈیوڈنڈ ہی دینا ہوتا تو اتنے سالوں سے اپنے پاس یہ سنبھال کے رکھتی ہی کیوں تیسرا طریقہ یہ کہ کمپنیاں رائٹس یا بونس ایشو کریں جیسے پہلے بات کی کہ رائٹس دے کر مارکٹ سے پیسہ اٹھانا اس وقت اتنی ساری کمپنیوں کے لیے ایک ساتھ ممکن نہیں لگ رہا پھر تو صرف ایک طریقہ بچتا ہے جس سے ریزرز کم ہوں اور وہ ہے کہ یہ کمپنیاں بونس ایشو کریں اس کی اکاؤنٹنگ کیسے ہوگی اسے سمجھنے کے لیے ایک چھوٹی سی مثال دیکھتے ہیں کمپنی کا آخرائز کپٹل ہے ایک ہزار اس کا ایشوٹ کپٹل ہے آٹھ سو کمپنی نے چالیس فیصد بونس دینے کا ارادہ کیا چالیس فیصد کا مطلب ہے ایشوٹ کپٹل کا چالیس فیصد آٹھ سو کا چالیس فیصد تو بونس دینے کے بعد ایشوٹ کپٹل ہو جائے گا یارہ سو بیس یعنی آخرائز کپٹل سے اوپر ہو جائے گا اس لیے چالیس فیصد بونس دینے سے پہلے کمپنی کو Authorized Capital بڑھانا پڑے گا اور اس کے بعد وہ یہ بونس دے سکے گی لیکن یہ پیسے کہاں سے آئیں گے Issued Capital جب بڑھے گا تو Reserves کم ہوں گے اور اس طرح نہ ہی کمپنی کو Shareholders کو اضافی Divident دینا پڑے گا اور نہ ہی حکومت کو Tax آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو دھڑا دھڑ کمپنیوں نے Authorized Capital بڑھانے کا اعلان کیا ہے اس سے کئی کمپنیوں کو Upper Cap لگ رہے ہیں ضرور کچھ تو کھچڑی پک رہی ہے جس سے عام عوام بے خبر ہے ہم صرف NML کو دیکھتے ہیں نشاط ملز انہوں نے Authorized Capital 11 بلین سے 90 بلین کر دیا ہے 800 فیصد زیادہ باقی جو کمپنیاں اناؤنس کرتی جا رہی ہیں وہ بھی بہت زیادہ زیادہ بڑھا رہی ہیں ایسا کیا ہو گیا بھائی کہ سب کو آگ لگ گئی ہم نے تو عام طور پر 10 فیصد 20 فیصد 30 فیصد بونس ہی سنا تو کیا یہ کمپنیاں 100 200 300 فیصد تک بونس دینے جا رہی ہیں NML کے ریزروز دیکھتے ہیں 84 بلین اوف اللہ کتنے پیسے پر قبضہ کر کے بیٹھے ہیں ان کے شیرز ہیں 351 ملین یا اشاریہ 35 بلین تو 84 بلین کو اگر اس سے ڈیوائٹ کریں تو یہ بنتے ہیں 249 روپے یہ تو اتنا زیادہ پیسہ ہے کہ اصولی طور پر پچھلے سالوں میں کم از کم اس کا آدھا ان کو ڈیویڈینڈ میں اور دینا چاہیے تھا لیکن سٹاک مارکٹ کے رولز ایسے ہی ہیں کہ کوئی بھی کمپنی جتنا مرضی چاہے ڈیویڈینڈ دے کوئی روک نہیں کوئی اس کے اوپر پوچھتاش نہیں اس کمپنی کی مارکٹ ویلیو اس وقت ہے 60 روپے ایک تو ہمارے ملک کے حالات ایسے ہیں کہ بہت سی کمپنیاں بہت undervalued ہیں دوسرا جو کمپنیز ڈیویڈینڈ زیادہ نہیں دیتی ان کی ویلیو بھی اس وقت کافی کام ہے اور یہ انہی میں سے ایک ہے scs trade.com کے مطابق اس کی بک ویلیو ہے 373 روپے ہم نے فیکٹس کی ذریعہ بتایا کہ کیوں ریزرز پر ٹیکس لگنے والی خبر جو ہے اس میں سچائی ہو سکتی ہے یاد رکھیں اگر یہ رومر سچ ثابت ہوا یعنی کہ بجٹ کے دن انانونس ہو گیا تو آپ کو بہت سی شیرز اپر کیپ پر ملیں گے لیکن ہمیں لگتا ہے ایسا نہیں ہوگا ہماری مارکٹ میں خبریں بڑے لوگوں تک پہلے ہی پہنچ جاتی ہیں تو اگر حکومت نے یہ ارادہ کر لیا ہے کہ اس نے ایک ٹیکس لگانا ہے تو بڑے لوگوں کو پہلے ہی پتا چل گیا ہوگا اور انانونس ہونے سے پہلے ہی یہ شیرز بہت اوپر جا سکتے ہیں اتنے اوپر چلے جائیں کہ جب خبر سننے کے بعد آپ وہ خریدیں تو پھر بڑے لوگ مال بیش دیں گے اور آپ کو چپکا دیں گے لیکن یہ بھی یاد رہے کہ اگر یہ رومر غلط ہوا تو جس طرح ابھی اوپر کیپ لگ رہے ہیں اسی طرح لور کیپ بھی لگ سکتے ہیں مطلب یہ ایک بہت بڑا رسک ہوگا لیکن اس کا اتنا ہی بڑا ریوارڈ بھی ہو سکتا ہے تو جو فیصلہ کرنا ہے اپنے رسک کو اپنی سوچ کو اپنے سرمائے کو مدد نظر رکھتے ہوئے آپ یہ رسک لیں اور اگر یہ رومر غلط ثابت ہوا تو ہماری کوئی ذمہ تاری نہیں ویسے ایک اور بات یاد رکھیں کہ بونس دینے میں اصل میں کمپنی کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا یا شیئر ہولڈرز کو بھی اس سے کوئی خاص فائدہ نہیں ہوتا اصولی طور پر مطلب اگر کمپنی نے دس کی ای پی ایس کمائی اور سو فیصد بونس دے دیئے تو اگلے سال اگر اتنا ہی پروفٹ کمایا تو ای پی ایس پانچ ہو جائے گی کیونکہ پروفٹ نہیں بڑھا لیکن صرف شیئرز کی تعداد بڑھی ہے یعنی اصولی طور پر بونس شیئر ایشو کرنے سے کسی کمپنی کے پیسے یا اس کی پرائیس بڑھنی نہیں چاہیے لیکن پاکستان کی سٹاک مارکٹ وخری ہے اگر کوئی کمپنی یہاں پر سو فیصد تک بونس انانونس کرتی ہے تو عام طور پر کمپنی کی پرائیس کافی اوپر جاتی ہے بونس ایکس ہونے کے بعد اس کمپنی کی شیئرز کی ویلیو کم ہو جاتی ہے لیکن اس وقت پاکستان میں شیئرز کی ویلیو پہلے ہی اتنی کم ہے کہ ہم سمجھتے ہیں لانگ ٹرم میں نقصان نہیں ہوگا ان کمپنیوں میں جو اپنی بک ویلیو سے بہت نیچے ٹریٹ کر رہے ہیں آخر میں اس رومر کے صحیح ہونے کے حق میں تین پوائنٹس اور بتاتے ہیں NML میاں منشا کی ہے اور وہ ابھی کی حکومت کے نزدیک سمجھے جاتے ہیں مطلب وہ اندر کی خبروں سے واقع ہیں ان کا اپنی کمپنی کا آخریز کیپٹل بڑھانے کو ہم ایک اشارے کے طور پر سمجھ سکتے ہیں ISIL مفتہ اسمائل کی کمپنی ہے چاہے ان میں اور عصاق دار میں دوری ہو لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ اندر کی خبر سے انجان ہو انہوں نے بھی اپنا آخریز کیپٹل بہت زیادہ بڑھا لیا ہے جمعے کو ایک کمپنی بونس شیٹ دینے میں پہل کٹ شکی ہے GATI GATI اس نے 100% بونس دیا ہے جبکہ 2023 میں وہ نقصان میں چل رہی ہے تو ایسی کمپنی کو اصولی طور پر بونس یا ڈیویڈنٹ تو دینا ہی نہیں چاہیے ایک اور انڈیکیشن پھر بھی دوبارہ کہیں گے سوچ سمجھ کر رسک لیں ہماری طرف سے کوئی رکمنڈیشن نہیں منافع میں موج اپنی اپنی اور نقصان میں دور اپنی اپنی یہ یاد ہو جانا چاہیے آپ کو ایک ٹپ ضرور ہے اچھی کمپنی میں رسک لیں جس سے آپ کو امید ہو اگر ایک خبر جھوٹی نکلے اور ایسا ہونے سے اگر اس کمپنی کا شیر وقتی طور پر نیچے آ جائے تو بھی لانگ ٹم میں نقصان نہ ہو یعنی ایسی کمپنیاں جو اپنی بک ویلیو سے بہت نیچے ٹریٹ کر رہی ہیں این ایم ایل ان میں سے ایک ہے ان دنوں پی اے سکس کے تمام نوٹیسز کا جائزہ لیتے رہیں اور خود دیکھیں کہ کون کون سی کمپنیوں کے پاس بہت زیادہ ریزروز ہیں اور کون کون آتھر اس کیپٹل بڑھا رہا ہے اس حساب سے آپ کمپنیوں میں رسک لینے کا سوچ سکتے ہیں کیونکہ ہو سکتا ہے کچھ کمپنیاں حکومت کو ایٹ ایکس ادا کر دیں اگلے کچھ دن بہت اہم ہیں اور سب پتہ لگ جائے گا کہ یہ کیا ہو رہا ہے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ سب کے لیے بہتر ہو یہ سارا انیلیسز کرنے کے لیے ہم نے ڈیٹا پی ایس ایکس کی ویب سائٹ سے لیا آپ وہاں سے خود ڈیٹا ویریفائی کریں کمپنی کی مکمل فائننشلز دیکھیں پھر اپنا فیصلہ کریں اگر ہمارا تجزیہ آپ کو پسند آیا تو ویڈیو لائک کریں شیئر کریں چینل سبسکرائب کریں اور دوستوں سے بھی کروائیں چھوٹی سی بات ہمارے ذمہ جو حق ہیں وہ ادا کریں اور اپنے حق اللہ سے مانگیں خوش رہیں اللہ کے حوالے